ہو کر آئے آج ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں گے ناظرین کیونکہ آج انشاءاللہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں مل کر حدیعہ عقیدت پیش کریں گے یعنی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے شہزادی ملیقت العرب بانو مرتضی حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ امس امس سادات سیدہ کائنات مقدومہ کائنات کا ردبہ ناظرین سب سے جدا ہے سب سے مختلف ہے کہ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعجاز ہے کہ ساری دنیا اپنا حسب و نصب اپنی وراثت اپنی جانشینی اپنے بیٹے میں دیکھتی ہے مگر امام الانبیاء کا سلسلہ نصب اپنی شہزادی شہزادی کونین کی معرفت سے چلا اور تا قیامت چلتا رہے گا کہ جو نسل اسمائیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک ہے اور گیارہ آئمہ کی ماں ہونے کا شرف پاتی ہیں اور دوسری طرف دین اسلام کی خاطر اپنی نسلوں کو عظیم ترین قربانی کے لیے تیار فرماتی ہیں جو قرآنی آیات میں جگمگاتی ہیں اور جن کی مبارک سورت سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک حل لمحہ محفوظ فرماتی ہیں جن کی خوشی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی فرمائیں اور جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی بطلائیں جن کا غضب وجہ غضبِ الٰہی اور جن کی رضا سببِ رضاِ الٰہی ہے جو رفعتوں اور مرتبوں کے سب سے عالی ترین مقام پر فائز ہیں اور جن کے درگ کی مقدس خاک جس کو مل جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی سور جائیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی رفعت شان اور علوہ مقام کی بات ناظرین میں مجھ جیسا عدنہ طالب علم کہاں سے شروع کرے سمجھ نہیں آتا کہ جن کے والد سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ مقامِ محمود ہیں اور جن کی والدہ محترمہ سیدہ خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ خاتونِ اول اور آلی نصب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں بلکہ مرشنہ اسلام ہیں سیدہ پاک کی گفتار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرزِ تکلم کی کامل تشبیح آپ کا زہد و تقویٰ و عبادت و ریاضت سنتِ متحرہ کی کامل اعتبار آپ کا کردار اخلاقِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل مظہر آپ کا صبر و عیسار کردارِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل جلک آپ کا جود و سخہ میں اتائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل رنگ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے انداز میں مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل دھنگ غرض یہ کہ آپ کی حیات کا کون سا ایسا پہلو ہے جو تعلیماتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکس جمیل نہ ہو اسی لئے عالم نسوہ میں سب سے بڑھ کر عالم وفاظل ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات میں کوئی اور بہتر و افضل انسان نہیں دیکھا ناظرینِ کرام یہی نہیں بلکہ زمین و آسمان نے باپ بیٹی کی محبت کا ایسا حسین منظر بھی کبھی نہیں دیکھا کہ جب جنتی عورتوں کی سردار جنت کے مالک و مختار یعنی اپنے بابا جان کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سروقت کھڑے ہو جائے کرتے تھے چاند سی جبی پر شفقت سے بوسے دیتے اور فدا کا امی وابی یا فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی نشست پر احتراماً بٹھایا کرتی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبا قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر ہیں سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین سیرت پاک خواتین کے لیے روشن ستاروں کی طرح نشان راہ ہے کہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں کا رہبر و رہنما ہے جن کے دامن میں حسنین کریمین علیہ وسلم اور عقیلہ بنی حاشم جیسے خوشبودار پھول موجود ہیں عورت اگر شریک حیات کے روپ میں ہے تو ملکہ فردوس بنی بانو حیدر کررار علیہ السلام سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار عورت کو عظیم بیوی بننے کا شعور عطا کرتا ہے کہ سیدہ کائنات کی عطاعت و فرمبرداری کے لیے ہور و ملک دست بستا کھڑے ہیں مگر انہوں نے اپنی خواہش و مرضی کو شہر نامدار کی رضا و خواہش میں گم کر کے رکھ دیا تھا عورت کی اگر اپنے ناظرین بات کریں کہ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سے زیادہ عطاعت والدین کا سریقہ جو ہے وہ یقیناً کوئی اور نہیں بتلا سکتا کہ ان سے سیکھ لے کہ ماں باپ پر نشاور ہوا کیسے جاتا ہے اس کا سریقہ سیکھ لے اس کا طریقہ سیکھ لے کہ سادگی مہنہ دیانت اور عظم و استقلال سے زندگی بسر کرنے کا قرینہ ان سے سیکھ لے باپ کے دکھ باٹنے اور ماں سے والیانہ محبت کرنے کا سبق ان سے سیکھ لے سیدہ کی چادر عورت کی عزت و ناموس کی نگباہیں آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب حیات کی روشنی ناظرین ہمارے فانوس حیات کا سرمایہ اور دین کی شوقت و ملت کی بنیاد ہے عورت اگر ناز و نعمت میں پلی ہے تو شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتی کہ جن کے لیے جبریل امیر جنت سے جوڑے لائیا کرتے تھے ہور و ملت جن کی جنبش لب پر ہر لمحہ منتظر رہا کرتے تھے کائنات کا ذرہ ذرہ تعمیل ارشاد اس سیدہ کائنات میں مہور رہا کرتا تھا کہ سیدہ کائنات کے بابا دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام کاج اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتی تھی اور آپ کے دست مبارک چکی پیستے پیستے یعنی اس میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے لیکن آپ صبر و رضا کا پیکر بن کے قرآن کی تلاوت جاری رکھتی تھی خود برداشت کرتی تھی فاقع کو مگر سوالی کو اپنے در سے کبھی نہ لوٹ آتی تھی کہ تجھے مل جائے تجھے مل جائے افت حاجرہ کی تجھے مل جائے الفت فاطمہ کی جہاں میں مثل گل پھیلے تیری خجبو خدا دے تجھ کو عزت آئیشہ کی آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات وجود ہیں یقین کسی تعرف کے مطابع پہلی شخصیت منتاز ظالم دین ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور آیت طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی خصوصی طور پر ترشیف لائے صرف اس واسطے کی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں میں نے حدیعہ پیش کرنا ہے ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے دوسری شخصیت منتاز سکولر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے تیسری شخصیت منتاز علم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے تینوں آباب کو اسلام علیکم خوش آمدید اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز سینئر صناح جناب الحاج اغتر حسین قریشی صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے آپ ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے پروفیسر صاحب آغاز آپ سے کرتے ظاہر ہے یہ نصبی شرف وہ شرف ہے صاحب کہ اس سے عظیم شرف تو کوئی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ جتنا شرف پوری کائنات پر تقسیم ہوا اس شرف ہی کا صدقہ ہے تو آئیے ذرا اپنے آپ کو شرف بخشتے ہیں اس شرف کا ذکر کر کے کہ آپ کو نصبی شرف کیا ہے اور اس کائنات کے جو عالی ترین رشت ہے آپ دیکھئے یعنی اس خوبصورت سی اور حسین سی مالا کے اندر قدرت نے کیسے پیرو دیا سیدہ کائنات بتایئے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم بہت شکریہ محترم جنید اکبال صاحب آپ نے جس خوبصورت انداز میں اہل بیعت اطہار کے اس عظمتوں کی خوشبو بکھیری یقینی طور پر وہ امت مسلمہ کے لیے ایک راحت کا سبب ہے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور نظر کا نام جب زبان پر آتا ہے تو دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پر لاکھو سلام اس خانوادے کے ساتھ عقیدتوں کا محبتوں کا پیار کا جو تعلق اہل ایمان کو عطا کیا گیا ہے اس کی بنیاد کوئی ضعیف روایات پر نہیں ہے اس کی بنیاد خود رب کائنات نے عطا فرمائی اور اس کی تشریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکدس سے ملی میں اہل علم کے لیے یہ ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ آئے مباحلہ کا مطالعہ کریں جب یہ کہا گیا نجران کے عیسائیوں سے کہ تعالو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں اپنے بیٹوں کو بلاؤ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں تم اپنے لوگوں کو بلاؤ میں اپنے لوگ بلاتا ہوں تو اس آیہ کریمہ کی تشریف خود صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کیا فرمائی بیٹوں کا ذکر آیا تو حسنین بیٹے ہیں اللہ اب اللہ کے ارشاد کی روشنی میں جب سرورِ کائنات صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ اکدس سے حسنین کو بیٹوں کا مقام عطا کر دیا تو اس میں اہلِ ایمان کے لیے کتنی محبت ہیں کس قدر ارادتوں کے پھول بکھرے ہوئے ہیں سبحان اللہ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اس موقع پر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لختِ جگر جسے خیر و نساء الجنہ اللہ جو جنت کی عورتوں کے میں سب سے بہتر جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے کر اللہ سرورِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ اقدس سے قیامت تک آنے والے اہلِ ایمان کو یہ نور عطا کر دیا اللہ انفسانہ میں آپ نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو لاکر بتا دیا کہ یہ وہ خان وعدہ ہے ڈونڈتے پھر ہوگے تمہیں کہیں بھی ان کی مثال تو کیا مثالوں میں نہیں ملے گی اسی لیے اسے صحیف یہ سفینہ نور قرار دیا گیا اور قیامت تک آنے والے اہلِ ایمان کو بتا دیا کہ تمہاری نجات کا سارا سامان اس کشتی میں سوار ہونے اس سفینہ نور میں آ جانے میں ہے اللہ اسے پیچھے رہ جانے والے کے لیے غرقابی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ اب آپ نے نسبی رشتوں کا کہا جن کے بابا امام المرسلی آئے آئے کیا جلوہ گری ہے اللہ اکبر جن کے شہر امام الاولیاء ہوں اللہ اکبر جن کی اولاد سیدہ شباب اہلِ جنہ وہاں پر تو ہم اپنی زبان کو ان پاک ناموں کے ذریعے غسل دیتے ہیں ایسی اپنی زبانوں کو طہارت میں ڈبوتے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کراتے ہیں اور جن عظمتوں پر یہ عالی رشتے قائم ہیں اور اس میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حال دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں آ کر جس انداز سے اللہ رب العزت کے قرآن کی عملی تعبیر قیامت تک آنے والی ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو اتا کی ہے اصل تو وہی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت بانٹ دی جنت کے عورتوں کا سردار قرار دیا تو ساری عورتیں نیچے آگئے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے تو سارے لوگ پیچھے آگئے علیہ مرتضاء کرم اللہ وجو کو جو شرف ملا وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے ساتھ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبے یوں ہی تقسیم نہیں فرمائے بلکہ فرمایا کہ مم بطا بہی آمالو لم یسر بہی نسبو یاد رکھنا میں نے یہ تقسیم نسب کی بنیاد پر نہیں کی میرا یہ خانوادہ عملی تعبیر میں اس مقام پر کھڑا ہے سبحان اللہ ایک قدم بھی نظر ڈالو ایسا ہی ابھی دیکھیں میں نے ابتدا میں جو بات کی کسی رشتے کسی رشتے کو اٹھا لیجئے اور رشتہ اپنی رفتوں اور بلندیوں کو چھوٹا اس وقت ہے جب در سیدہ کائنات بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاک وصول کرتا ہے صدقہ وصول کرتا ہے خیرات وصول کرتا ہے کہ زہرہ کو عطا ہوئی جو شانِ آلہ زہرہ کو عطا ہوئی جو شانِ آلہ سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا امیدِ سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر امیدِ سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر زہرہ کا کہا مصطفانِ نٹالا درہا بلندی صاحب یہ بتلائیے کہ سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم القابات ہیں اور ظاہر ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی جو مبارک ہستی ہے اس کی روشنی میں ہے میں چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت مبارک موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں سیدہ کائنات کی ہستی آپ کا تذکرہ ہمارے ایمان کے پودے کے لیے اس پانی کی طرح ہے جس سے اس پودے کی زندگی ہے جس سے اس پودے پہ پھول اور پھل آنے ہیں اللہم اکبال نے فرمایا تھا کہ آز یک نسبت مریم میں ایسی آز آز سے نسبت حضرت زہرہ جو مریم ہیں ان کے شرف کا ایک سبب ہے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ اور سیدہ کائنات کے شرف کا سبب کیا ہے کئی سبب ہیں اللہ آپ سرکاری دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدادی ہیں ان کی نور نظر ہیں سیدہ سیدن علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں اور حسنہ کریم ان کی والدہ ہے اللہ جب آپ اس پہ آتے ہیں کہ کیا القاب ہیں سیدہ کائنات کے تو القاب کی کسرت اور صاف کی کسرت کی علامت ہوتی ہے حضرت خاجہ محمد عبد الرمان چوروی درحمہ کی کتاب مجموعہ صلوات الرسول جس میں آپ نے ایک سو سے زیادہ القاب بیان کی اللہ ایک سو سے زیادہ زیادہ اللہ تو ظاہر ہے وہ آپ کی شخصیت تنیو وسیع ہے یعنی انسان کی ظاہری آکن ایک سو سے زیادہ عصاف تو آپ کے دیکھیں دیکھیں جو ڈکومنٹ کی ہے انہوں نے اس سے علمان ویسے تو میں نے کہا ظاہری آکنے ایک سو سے آپ صلوات الرسول سیدہ کائنات فرما رہے ہیں تو ان کی شرف کا کیا علم تو آپ کی اس میں پاک ہو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی کنیت کو دیکھتے ہیں آپ کی القاب کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف وہ لقب آپ کی شخصیت کو نکھار کے سامن لاتا ہے ہمارے بلکہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہے فاطمہ آپ کا اسم پاک ہے جنیس صاحب عربی زبان کے اندر یہ کہتے ہیں کسی چیز کو الگ کر دینا جب لکڑیوں کو کاٹ گیا الگ لکڑوں میں بانٹا جاتا ہے تو اس سے بھی میں تفتیم کہتے ہیں اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علیہ بلزت نے آپ کو ریجس سے الگ کیا اللہ آپ کو اور آپ کی آل پاک کو جہنم کی آگ سے الگ کیا تو آپ فاطمہ اس کے بعد آپ کا اسم پاک بطول ہے قرآن مجید میں ہے اللہ کا نام لو اور ہر ایک سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ جس درجے پہ اللہ ربزت نے آپ کو انکتاہ الالہ تا کیا اللہ کے لیے بکیہ سے کٹ چانے کی شان اتا کی اس کی مثال نہیں ملتی دیکھیں صوفیاء نے اہل روحانیت نے زہد و تقوی کے راہ کے مسافروں نے آپ کو مونے کامل بنایا اللہ ایک موڈل بنایا حضرت حسن بسیح فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر جس درجے پہ سیدہ کائنات ہیں امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کسی کو نظر کوئی نظر نہیں آیا اللہ ربزت سبحان اللہ آپ کا اسم پاک بطول ہوا بزعت النبی بزعت الرسول آپ کا لقب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگرگوشہ ہیں آپ کے بدن کا حصہ ہیں آپ کے جسم پاک کا حصہ ہے اللہ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا خواتین کے لیے سب سے بہتر کیا ہو سکتا آئے ہے کیا چی بات کیا خوبی ہو سکتا کیا چی بات کیا چی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے سیدہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدہ کائنات کے پاس آگے خواتین سے متعلق معاملہ تھا تو سیدہ سے آکے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا ہے اس کا کیا جواب آنا چاہئے تو سیدہ کائنات نے فرمایا آپ نے یہ کیوں نہیں جواب دیا کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مردوں نے دیکھیں اللہ 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 اچھا جب سیدہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رز کیا آپ نے کس سے پوچھا یہ تو سیدہ علی مرزا نے فرمایا میں نے فاطمہ سے پوچھا آپ نے کچھ نہیں فرمایا فرمایا فاطمہ تو بزہ تم منی اللہ اکبر اللہ کیا اچھی بات ہے اس کے پچے نکتہ کیا ہے نکتہ یہ ہے جس حیاء کو میں نے بیان کیا ہے اس کو سمجھا فاطمہ نے بھئی کیا اچھی بات یہ رکھتا سبحان اللہ اور آپ سے سے ارشاد فرمایا ہر ملت کا ایک خلق ہوتا ہے آپ دیکھیں فاطمہ کیا شان فاطمہ کی کیوں ہم فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہر ملت کا ایک خلق ہوتا ہے اسلام کا خلق ہیاء ہے اور اس کا مرکز اور منبہ سیدہ فاطمہ تجھارہ السلام اللہ اللہ اکبر کیا اچھی بات ہے اس کی مارفت فاطمہ سیدہ سبحان اللہ جنرح صاحب اسلام کے ساری اخلاقیات کو آپ دیکھ لیں جس بریش سے جنم لیتی ہے وہ ہیاء ہے جس میں ہیاء نے جو جی چاہے کرے اسے نہ پسند کرنے کی ضرورت ہے نہ روکنے کا فائدہ ہیاء سے خیر پیدا ہوتی ہے ہیاء سے نیکی نکل ہوتی ہے تو اب آپ نے فرمایا ہے فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے یعنی آپ نے سیدہ آپ کا لقب ہے آپ نے فرمایا ہے فاطمہ کہ آپ اس میں راضی نہیں ہوں آپ کائنات کی عورتوں کی سردار ہو جنت کی عورتوں کی سردار ہو مومن عورتوں کی سردار ہم سیدہ کائنات جو گئے ہیں بخاری حدیث میں ہے تو یعنی جس لقب کو دیکھتے آپ چلے جائیں ایک نیا سے نیا مانہ کھلتا ہے کیا خوبصورت اور اسلام کی احلاقیات اسلام کا ذاپنہ اسلام کا نظام العمل ان القاب سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے بلکہ بہت خوبصورت گفتگو جناب اللہم صاحب آئیے ذرا اب اس پہلو کی طرف آتے ہیں جہاں کائنات نے پوری کائنات نے نہ زمین نے نہ آسمان نے مطلب کسی آنکھ نے وہ محبت نہ دیکھی وہ اکرام نہ دیکھا وہ حلاوت اور محبت نہ دیکھی جو کائنات کی سب سے عظیم والد اور کائنات کی سب سے عظیم بیٹی ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں یعنی آپ سوچئے سیدہ کائنات سے سرکار علیہ السلام کی محبت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام سیدہ فاطمہ تجہرہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں بتائیے ذرا لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزادی کونین کا جو ذکر ہے یہ اس سورج کی معنید ہے جہاں یہ چمکتا ہے وہاں بد اخلاقی معاشرتی برائیاں جو ہیں وہاں سے دور بھاگ جاتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اور خود حضرت شہزادی کونین صلی اللہ علیہ کا ذکر سنائیں اس کو ہم پڑھیں تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا سارا معاملہ مصبت میں ہو جائے گا جو منفی پیلو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے شہزادی کونین اپنے والد سے محبت کرتی ہیں والد گرامی خدر ان سے محبت کرتے ہیں ویسے تو معاشرتی طور پر ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے لیکن محبت کا اصل معنی کیا ہے وہ شہزادی کونین کی زندگی میں نظر آتا ہے اللہ اکبر باپ کس طرح مان کرتا ہے اپنی بیٹی پر اور اس مان کا دھیان کس طرح بیٹی کرتی ہے اس کی عظیم مثال آپ کو حضرت فاطمہ تو زہرہ کے زندگی نظر آتا ہے کیا اچھا جملہ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں محبت کرتی ہوں یا میں محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا سر جھک جائے یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے اور شہزادی کونین اس طریقے سے محبت کی ہے بچپن سے لے کر آخری عمر تک محبت ہی محبت تو نظر آتی ہے بچپنے میں حضور سجدے فرما رہے ہیں تو شہزادی کونین آپ کے کندوں کے درمیان رکھی ہوئی ہو جھڑیوں کو ننننہ ہاتھوں سے ہٹاتی نظر آتی ہیں حضور فخر عالم اگر شعب عبی طالب میں بیٹھے ہوئے ہیں جملہ دا کرنے دیں ناموں سے رسالت کی محافظہ بن کے دیکھیں آپ وہاں پر اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بڑے بڑے سردار روبدار دشمن اردگرد بیٹھے ہس رہے ہیں اور مہا شہزادی کونین اپنے چھوٹ چھوٹے ہاتھوں ننننہ ہاتھوں سے گھر آئے نا تو حضرت شہزادی کونین نے اپنے ہاتھ حضور فخر عالم کے رکھشاروں پر رکھے اپنے ہاتھ رکھشاروں پر رکھے ارز گزار ہوئی حضور آپ کا لباس خستہ ہو چکا ہے اللہ اللہ اکبر حضور فخر عالم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ہاتھ تھامے اور فرمانے لگے میری بیٹی اللہ نے تیرے باپ کے ذمہ بہت بڑا کام لگا دیا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تیرا والید اس کام کو اس قدر پورا کرے گا کہ جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک یہ کام بھی پہنچ جائے گا اللہ اکبر مجھے اللہ نے اپنی معرفت پھیلانے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مجھے پابند کر دیا ہے میں اس کے اندر ہی مصروف ہوں اور پھر شہزادی کونین حضور پاک سے اتنی محبت کیا کرتی تھی ایک دفعہ چہرہ وددہا پر نظر گئی تو بھوک کے آثار نظر آئے گھر گئیں اور گھر میں ایک روٹی لی اس کے اوپر ایک بوٹی رکھی اور اس کو ڈھام کر حضور فقر عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئیں اور عرض گزار ہوئی حضور اس کو آپ تناول فرمالی لیے نبی پاک علیہ السلام مسکورہ دیئے اور فرمانے لگے ایسا کرو کہ سب کو بلالو اب روٹی ایک تھی دو روٹیاں تھی اور اس پہ بوٹی ایک رکھی ہوئی تھی کہا کہ سب اہل بیعت کو ازواج کو اور سب کو بلالی سب کو بلالیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے شہزادی سے فرمایا اب یہاں یہ منظر نامہ اس لیے بنایا جا رہا تھا یہ دو باتیں امت کو بتانی تھی پہلا تو یہ کہ بھوک ہماری اختیاری ہے کیا کہنے سبحان اللہ دوسرا یہ ہے جس کو ملے گا جو ملے گا دربار فاطمہ سے ملے گا بھئی سبحان اللہ کیا کہنے اللہ یہ چیز واضح کی جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدہ اس کو جو ہے بانٹ دیا جائے سب میں جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس میں روٹیاں بھری ہوئی تھی اور بوٹیوں کا تھال بھی بھرا ہوا تھا کہا کہ اس کو جو ہے سب کے اندر بانٹ دیا جائے سب نے کھایا اور سیدہ فرماتی ہیں شہزادی کونین فرماتی ہیں ہمارے کھانے کے بعد میں نے پڑوسیوں کو بھی وہ کھانا تحصیح کیا اور حضور علیہ السلام پھر فرماتے ہیں نبی پاک کی بھی شفقت اور محبت یعنی اہل بیت کے ڈینر میں مطلب یوں کہلی جب ڈینر دلنگ تھا اس ڈینر میں وہ شامل ہوئے پڑوسی بھی بلکہ پڑوسی کے اب تو کائنات شامل ہوگی تو قیامت تک جس کے دسترخان پر جو روٹی ہوگی وہ سیدہ کا صدقہ ہوگا شہزادی کونین سے حضور مسکرا کے فرمانے لگے میری بیٹی بتائیے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے اب معرفت دیکھیں بیدہ تم منی ایسے تو نہیں کہا ہے جگر کا ٹکڑا ہے تو آگے سے جواب کیا دیتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے اور آپ فرمانے لگے میری بیٹی تو بنی اسرائیل کی سردار حضرت سیدہ مریم کے مشابہ ہے اپنا راز صرف اور صرف حضرت سیدہ کائنات کو عطا فرمائے اور وہاں محبت دیکھیں وہاں محبت دیکھیں کہ انہوں نے راز صرف سیدہ کو دیا کہ میں اب جانے والا ہوں اب آگے سے ادھر سے محبت دیکھیں کہ جب نبی پاک کے وصال کو سنا تو رونے لگی اور جب حضور علیہ السلام نے ان کے وصال کا بتایا کہ سب سے پہلے ملاقات بھی آپ کے ساتھ ہوگی تو وہاں پر آپ ہسنے لگیں یعنی ان کا باہم رشتہ اور محبت تھی کہ ہر راز میں ان کو شامل رکھتے اور وہ ہر محبت میں ان کو شامل رکھتے یعنی نہ ظاہری دنیا کے اندر جدہ کیا نہ پردہ فرمانے کے بعد جدہ کیا اپنے قریب اپنی بیٹی کو رکھ اور آج کے دور میں متجددین جو ہیں بلا وجہ علیہ السلام کہ ماباپ آئے تو اولادوں کو احترامن کھڑانا ہونا چاہیے سیدہ کائنات سے بڑھ کے کوئی تعلیم دینے والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عدب سکھانے والا ہے ارے جب سرکار علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے شفقت میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور سرکار علیہ السلام کے لیے احترامن سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی تھی تو ان کی تعلیمات تو اسی لیے اہنہ کے رہتی دنیا تک ہر مسلمان اس کو فالو کرے پتہ نہیں ہم کہاں علج کے رہے گئے ہیں صاحب سرکار کی بارگاہ میں درود اپاہ کرنا درائنہ پیش کیجئے لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کے اختیاری فقر تھا وہ کیا تھا اور شکر کی کس منزل پر اور جود و سخا کی کس منزل پر آپ فائز درود اپاہ اللہم صل على سیدنا و مولانا و محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسند و سیدنا حسید وعلا آلہ و صحبہ و فارد و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا و محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسند و سیدنا حسید وعلا آلہ و صحبہ و فارد و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا و محمد ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں سیدہ کائنات مقدومہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم گناہگار مل کے حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور یقین انہیں ذکر پاک میں آپ بھی شامل ہیں کہ ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرہ پروفیسر صاحب آپ کی نظر کہ ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرہ رکا کبھی نام میرا کوئی کام یا زہرہ ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرہ رکا کبھی نام میرا کوئی کام یا زہرہ ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرہ عزل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے عزل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے جبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرہ مقام مریم و حوہ بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرہ تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرہ تیری زبان ہے ام الكتاب کی کنجی تیرا کلام ہے ام الكلام یا زہرہ پروفیسر صاحب ترابط لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رفتیں اتا کی دیکھیں نا جن کے بابا جان کی ٹھوکروں پر پوری کائنات کے خزانے موجود ہوں وہ ہرہ کو دیکھیں تو سونے کا ہو جائے وہ سور کو دیکھیں تو چاندی کا ہو جائے وہ زمین کو ٹھوکر مارے تو ہیرے اگرنے لگ جائے زمر و دیاکوت اگرنے لگ جائے وہاں اختیاری فقر و فاقع کیسا اور پھر صبر و رضا کی اور شکر کی کیسی منزل اور پھر کمال یہ ہے کہ یہاں بھی بات نہ رکی بلکہ جو آ جائے اس کو لوٹانا بھی نہیں یعنی جود و سخا کی جو ہے اس کا بھی سمندر بہ رہا ہے بتائیے ذرا یہ وہ آلہ نصبی ہے کہ بابا کو دیکھیں تو ان کے لیے اعلان ہوا اوٹی تو مفاتیہ خزائن اس سماوات والارد جن کے بابا دنیا میں آتے ہوئے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنچیاں لے کر آئے ہوں جس گود میں پلی ہوں وہ ملیک عرب اللہ ان کی تجارت کو اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا داروں کی طرح فروغ دینے میں لگ جاتے تو کائنات کے صفحے پر آپ جیسا مال و ضرب ظاہری رکھنے والا ہوتا ہی کوئی نہ اللہ اور شوہر کون ہے ایک عام سا واقعہ ہے کہ مشرقین مکہ آخانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی آتا ہے ایک ایک سے سوال کرتا ہے ایک کنارے میں مولا کائنات علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے تو وہ تنزن اس سے کہتے کہ ان کے پاس جاؤ انہیں معلوم تھا کہ وہ ظاہری تو حال ہے کہ وہ خاندان ہے عبد المطلب کا جنہوں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے سو اونٹ دیئے حضور علیہ السلام کی ولادت پر سیکڑوں اونٹ زبا کر ڈالے اتنا عظیم خاندان ہے لیکن ظاہری طور پر فقر اختیاری کی جو قیفیت تھی اس کا اپنے طور پر استہدا کرنے کی خاطر مشرقین مکہ نے اس سیل کو کہا ان کے پاس جاؤ اب وہ جب آیا تو کیا معلوم تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آ رہا آپ نے کچھ پڑھ کر اس کے ہاتھ پر دم کیا فرمایا جا ان کے سامنے کھول دے اس نے جب ان کے سامنے کھولا تو ایک قیمتی موتی دیکھ کر مشرقین کے ہوش اڑ گئے کہ کیا ہے یہ خاندان وہ ہے کہ جن کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تو ملی ہیں لیکن میں اتنا طالب علم کے طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ فے میں مالِ غنیمت میں اپنا پانچمہ حصہ اپنے لیے مختص کرتے تو اس صفحہ ارضی پر آپ جیسی دولت رکھنے والا کوئی نہ ہوتا ہے ایسے یہ تروس ٹھنڈ پڑھ لیکن آپ نے فرمایا الفقر و فخری اور یہ کیوں تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں عم المومنین عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہانا خلقہ القرآن آپ چلتا پھرتا قرآن مردوں میں ہیں تو عورتوں میں چلتا پھرتا قرآن بھی عم المومنین نے فرمایا کہ آپ سے مشابت ہر معاملے میں ہے تو سیدہ فاطمہ کو ہے نظر تھی اس بات پر کہ قیامت تک آنے والا غریب سے غریب مسلمان یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ نحمت کی ہوئی کیا اچھی بات زمین و آسمان کے خزانوں کی مالکن جن کے دروازے پر جبریل عمین علیہ السلام ہرنی کا بچہ لے کر حسین کو رازی کرنے کے لیے آ جائیں وہاں کس چیز کی طلب ہے لیکن فقر اختیاری محض اس لیے ہے کہ ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے سیدہ صلی اللہ علیہ کی اس قدر فقر اختیاری کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ روزے رکھ رہے ہیں منت پوری ہو رہی ہے اور پھر اس کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کس انتاز میں بیان کر رہا ہے کہ جن کے سامنے مسکین یتیم اسین رہتے ہوں وہ کیوں کر پیٹ بھر کر کھائیں گے اپنے موں کا نوالہ کیوں نہیں ان کے حوالے کریں گے یہ سارا کچھ اس کے باوجود صبر و شکر یہ ہے کہ ہاتھوں میں کٹھے پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر چولے میں آگ کو پھونکے مار مار کر لباس کا کیا ہاتھ ہے اللہ اکبر اور جب جاتے ہیں یا رسول اللہ غلام تقسیم ہو رہے ہیں ہمت نہیں پڑتی واپس آ جاتی ہیں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں بیٹی کس لیے آئی تھی یا رسول اللہ اس لیے فرمایا تسبیح دیتا ہوں تسبیح فاطمہ امت کو نصیب ہوئی اس گھر سے تو اس کے باوجود گھر پر جو سائل آیا کبھی خالی نہیں ہے اور دیکھیں یہ صبر و شکر کی کیسی منزل ہے ڈاک صاحب کہ ظاہر ہے جو اس وقت نفشہ پروفیسر صاحب نے بیان کیا اس پر بہت گفتگوار ہو سکتی ہے کہ یہ سارا صبر و شکر جو ہے آپ کو لاکھے اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے جہاں عبادات میں اور زہد و تقوی میں آپ سب سے عالی عرفہ نظر آتی ہیں اور پھر سجدے بھی وہ کہ ایک ہی سجدے کے اندر پوری پوری رات سمیٹ کے رکھ دیتی ہیں بتائیے ذرا کہ رب سے ایسا تعلق تو کائنات نے کہیں دیکھا ہی نہیں صاحب جنیس صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا سیدھا کائنات کی ذات کے اندر ہمیں جو تعلق بللہ کی اور جو عبادت کا ذوق اور جو اللہ کے لیے رجوع کی انتہا نظر آتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دیکھیں پھر میں ذرا اللامہ کو پڑھنا چاہوں گا اللامہ ضرور اکبال کہتے ہیں کہ مزرہ تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوائے بطول کہ جو تسلیم کی کھیتی ہے اس کا فل بطول ہے اللہ اکبر اور آپ ہی اہل ایمان کی یہ نمونے کامل ہیں بیش ہاں عدب پر وردائے صبر و رضا آسیہ گردان و لب قرآن ساتھ اللہ اکبر یہ خاتمہ ہے جنہوں نے ذات نبو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یوں صبر و رضا سیکھا کہ چکی بھی چر رہی ہے اور قرآن بھی جاری ہے اللہ ہو اور آپ کی عبادت کی عظمت کیا ہے کمال علامہ بات کرتے ہیں اچکی او برشید جبریل الزمین ہم چو شبنم ریخت بر عرش برین آپ کے جو آنسو نماز میں نکلتے تھے جبریل اٹھا لیتے تھے اللہ ہو جیس طرح یہاں شبنم گرتی ہے عرش پہ جا کے گراتے تھے فاطمہ آپ اتنی عبادت کرتی ہو اور اتنی مشکت کرتی ہو آپ تھوڑا راہ بھی کرو بیمار نہ پڑ جاؤ کیا جواب دیا فرمایا اللہ کی عبادت اور آپ کی خدمت میرے ہر مرض کی دعا ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تو صبر کریں اور علامہ کا بھی دیکھیں کیسے سکول کو جمع کیا آپ نے شیئر کیا بتائیے چکیویں چر رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ وہ اکسی جمیل والی بات آگئی کیا میں اللہ کے شکر گزار بندی نہ بنوں سبحان اللہ یہ وہی کیفیت ہے کیا میں اللہ کے شکر گزار بندی نہ بنوں اچھا اب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی پروفیسر صاحب نے بات کہی کہ جب سیدہ کائنات غلام کے لیے گئی تو آپ سلسلسل نے جواب بن اللہ کی عبادت عطا کی اللہ اکبر آپ تو سمر کریں کہ کس درجے پہ ان کا فقر ہے کس درجے پہ تعلق بلہ ہے کہ آخرت نہیں ہے جنت نہیں ہے یہ مادی دنیا ہے سیدہ کائنات نے بتایا اس مادی دنیا میں اللہ کا ذکر دنیا میں نعمتوں کو ریپلیس کر دیتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ غزہ جو ہے وہ پھر اللہ کا ذکر بن جایا کرتا ہے یہ تو جنت کی قام ہے اللہ 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 یہ تو جنت کی معاملات ہیں اللہ کا ذکر آپ کی غزہ ہوگا سیدہ کائنات نے یہاں کر کے دکھایا جنتی عورتوں کی سردار جو ٹھٹھے ہیں اسی لئے سردار جو ہوئی اور پاکیزگی آپ کا اس میں پاک ہے عابدہ لقب ہے آپ کا لقب ہے زاہدہ عابدہ زکیہ پاکیزہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صاحبی تھی تشریف لائے آپ فوراں گار کے کونے میں چلی گئی جب وہ واپس گئے تو پوچھا گیا کہ وہ تو نابینا تھے تو آپ نے ایسا کہ فرمایا میں تو نہیں نابینا اللہ یعنی مزاج کے اندر فطرت کے اندر کس طرح گوندی ہوئی ہے خیر نیکی تقوی زخد عبادت تو سیدہ کائنات کی عبادت ہے امام حسن فرماتے ہیں میں دیکھتا کہ گھر کی بحراب میں آپ کی ساری رات گزر جاتی اللہ عبادت میں اور جب دعاوں کا وقت آتا تو ان کی ساری دعائیں اہل ایمان اور اہل ایمان کی عورتوں کے لیے ہوتی تو سب کیا بات ہے یہ میں نے پوچھا امہ جان اتنی عبادت کرتی ہے اپنے لیے میں نے کبھی آپ کو دعا کرتے نہیں سکتا امت کی خیر کے لیے سیدہ کائنات آپ سے سب کے پاس تشریف لائیں قدرے گم زدہ تھی قدرے پریشان تھی آپ نے رہمایا ماغہ زبکے یا ام ابیہ اہل ام ابیہ کس چیز نے آپ کو غزب لائے کیا کیا زبردست لقبی ہے تو صاحب اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں آکے سمجھ آتی ہیں کہ آپ نے ام ابیہ کیوں کہا اپنے والد کی ماں کیوں کہا اللہ کہ آپ کی عصاف سیدہ کائنات سے نکھر کے سمجھے آ رہے ہیں سبحان اللہ وہ سارے عصاف اگر آپ کو سمجھ نہ آئیں سیرت کے ابھی آپ نے بات کی نا کہ چلتا پھرتا قرآن آپ سے سن بیزارت پا گیا تو کس طرح آپ نے چلتا پھرتا قرآن ہے وہ چیزیں سمجھ نہ آئے تو سیدہ کائنات کی شخصیت کو دیکھ لو وہ اصل کو کہتے ہیں اہا اصل یعنی اے میری بیٹی میری اصل تیرے باپ کی اصل تجھ سے آگے چلے گی وہ اصل نسل کی بھی ہے وہ اصل عصاف کی بھی ہے وہ اصل سیرت کی بھی ہے سبحان اللہ فائنلی کیا خوبصورت گفتگو راق صاحب فائنلی اللہ محمد صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج جرح لوگوں کو یہ بھی بتلائیں کہ ہر عاشق ہر غلام جو میں تو عاشق ہونے کا دعوت تو بہت بڑا ہو جائے گا ہر غلام جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمت زہرہ السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں میں اپنی عقیدت کے چند پھول پیش کرو اور وہ مقبول بارگاہ قبول بارگاہ اور مقبول بارگاہ ہو جائیں اور یہ رہتی دنیا تک سلسلہ جاری رہے گا چاہے اس میں عقابرین امت ہوں یا یہ کام مسلمان ہوں تو عقابرین امت نے جس انداز سے آپ کی بارگاہ میں ہدایے پیش کی ہیں ذرا وہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل شہزادی کونائن یہ وہ ہستی ہیں کہ لوگوں کے لیے لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں ان کے سامنے الفاظ اپنا سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں کیا اچھی بات اور پورا دین ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات لے کر کھڑا ہے عقابرین میں سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں ظاہر سے بات ہے صحابہ ہمارے عقابر ہیں اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے شہزادی کونائن میں کہ گھر کے برتنوں میں جنت کا کھانا اترا دیکھا ہے شہزادی کونائن کی سخاوت دیکھی ہے ان کی عبادت کے تذکرے سنے ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے انداز کو دیکھا ہے کہ وہ گھر سے سفر پر جا رہے ہیں تو شہزادی کونائن کے گھر سے ہو کے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو شہزادی کونائن کے گھر میں پہلے آ رہے ہیں اور پھر اپنے حجروں میں جا رہے ہیں مدینہ پاک چھوڑتے ہیں تو چشمان مبارک میں ایک ہی تصویر سمو کے جاتے ہیں اور مدینہ پاک آتے ہیں تو چشمان مبارک میں ایک ہی تصویر سمو کے داخل ہوتے ہیں اور وہ شہزادی کونائن تو صحابان اس انداز کو دیکھا ہے جنہوں نے شہزادی کونائن کے گھر پر اللہ کی رحمتوں کو برستہ دیکھا ہو تو وہ کیوں نہ ان کا احترام کریں اور ان کے لئے خوبصورت الفاظ پیش کریں یعنی سے سب سے پہلے میں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت عمر فاروق عاظم یہ کہا کرتے تھے کہ اے شہزادی کونائن میرے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ احترام آپ کا ہے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی ریویت کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق عاظم بھی ریویت کرتے ہیں بلکہ یہ حضرت عمر فاروق عاظم کی الفاظ ہیں آپ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں فدا کی ابی و امی یا فاطمہ کائنات کا ہر عاشق ہر مسلمان کہتا ہے فدا کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان فدا ہو آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اور ایک یہ واحد رشتہ ہے حضرت سیدہ کائنات کا جس کو بیان کرنے والے حضرت عمر فاروق عاظم ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ سنی آپ یہ کہا کرتے تھے حضرت سیدہ کے گھرانے کی طرف گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ آستانہ ہے کہ مجھے اپنے گھر سے بھی زیادہ اس آستانے سے محبت ہے اس گھرانے سے محبت ہے کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں اللہم صاحب گھر سے محبت ہے سلامت رہی اور پھر آپ دیکھیں آگے تابعین کی طرف آ جائیں سر اس سے پہلے میری ماں کی طرف بھی لے جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ وہ کتنا پیار فرماتی اللہ آپ تو یہ فرما کرتی تھیں کہ یہ میری بیٹی ایسی پیاری ہیں کہ ان کو میں دیکھتی ہوں تو چال ڈھال میں رسول اللہ نظر آتے ہیں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ہر چیز میں حضرت پاک نظر آتے ہیں بہت محبت کیا کرتی تھیں اور پھر تمام مجتہدین اور ایمہ کو ایک ہی جملے میں ہم بیان کرتے ہیں جس کو فت القدیر میں حضرت عبدالروف مناوی نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی امام اور مجتہد ہوا ہی نہیں اس کو حضرت سیدہ کا احترام نہ ہو ان کے گھرانے کا احترام نہ ہو وہ امام ہی نہیں بنا کہا کہ جو بھی امام بنا ان کو احترام کرنا ہوا اور پھر حضرت یوسف بن اسمایل نبہانی نے کمال بات کری وہ تو ہمارے بھی ایسا سبق ہے فرمایا جب شہابہ تابعین تبا تابعین ایمہ مجتہدین وہ ان کا احترام کرتے اور ان کے لئے خوبصورت جملے لکھتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم ان کا نام بھی سر جھکا کر لیں نگاہ جھکا کر لیں ہمارے لفظوں کے اندر عدب ہو چاشنی ہو اور ریسپیکٹ ہو اور ہم ان کو تذکرہ منادرانہ انداز میں نہ کریں یا عدالتی صورت میں نہ کریں ہم کون ہوتے ہیں ان کے علم کو ماپنے والے ان کے فیصلوں کو ماپنے والے ان کی معاملات کو جو ہیڈا وہ ڈسکس کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں ارے ہمارے معاملات پر پردے ان کے صدقے پڑے ہوئے ہیں ہماری خطاؤں کی معافی ان کے صدقے ہیں ہماری قیامت کے دن جو جنت کی ڈگری کسی کو بھی ملے گی وہ سیدہ مشکرائیں گی تو ملے گی اور صوفیہ نے بات ہی ختم کر دی اس پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں صوفیہ فرماتے ہیں آج بھی جس کا کام بگڑ چکا ہو جو برباد ہو چکا ہو جو اجڑ چکا ہو جو تباہ ہو چکا ہو وہ نظر جھکائے رسول اللہ کا تصور کرے اور ان کے دربار میں کھڑا ہو کر ارز کرے حضور اپنی بیٹی کے صدقے مجھ پر رحم کیجئے اس کی تمام مشکلات کو آسان کریں اچھا جو آج نظر نہ جھکائے نہ جھکائے نہ جھکائے